مہمان صدر پی ایم ہاؤس لے کر پہنچے وزیراعظم ہاؤس میں ترک صدر کا شاندار ویلکم معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے ترک صدر وزیراعظم سے ون ون ملاقات بھی کریں گے پارلیمنٹ کے مختلقہ اجلاس سے خطاب بھی ہوگا دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی کئی عادات پر بھی رسخت ہوں گے وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے ترک صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہم قرار دے دیا آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا تجارت اور سیاحت کے شعبوں کو وہ سکن لے گی ترک صدر سے تاجر وفوت کی بھی ملاقات ہوں گی دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹیجک اکنومک نیٹورک معاہدے پر بھی دستخط کیے جائیں گے حکومت اور قاف لیگ ایک پیش پر ہیں مل کر بہرانوں کو مقابلہ کریں گے چودی پرویز الہی کی سرگودہ میں گفتگو یہ بھی کہا کہ بلدیات انتخابہ وقت پر ہوتے تو مہنگائی کا دوفان کنٹرول ہو حکومت اور قاف لیگ ایک پیش پر ہیں مل کر بہرانوں کا مقابلہ کریں گے چودری پرویز الہی کی سرگودہ میں گفتگو عشیہ کی مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروح منظور نہیں وزیراعظم عمران خان کے اجلاس میں گفتگو قیمت کنٹرول کرنے کے لیے سبائی حکومتوں کو میکنزم بنانے کی ہدایت درخ بے کمی اور ملاوٹ کے خاتنے کے لیے اختماعات کا بھی جائزہ لیا گیا عالم صاحب تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ آپ ڈرگز یوز کریں اس سے آپ کا حفظہ بہتر ہوگا یعنی معاشرے میں ڈرگز اس لیول پہ پینٹریٹ کر گئی ہیں ایک عالم نے تیز حفظے کے لیے منشیات کے استعمال کا کہا شہریار آفریدی کا قومی اسمبلی میں بیان مولانا صدر الرحمان کا احتجاج بیان جھوٹ قرار دے دیا کہا مدارس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اس طرح مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جھوٹ بولا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہے اگر ان میں اتنی جرت ہے تو اس مدرسے کا نام بتائیں اور ان کو منظر عام پر لائیں چیف جسٹس مجھے بے گناہ قرار دے چکے ہیں سیاس انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے بلاول بھٹو کی گھن گرج حکومت کے خلاف مارچ ہوگا گرفتار روا تو آصفہ جانشین ہوں گی چیرمن پی پی کا اعلان نیب میں پیشی سوالنامہ تھا ماتیا گیا سپریم کورٹ نے بلاول کو معصوم کہا تھا بے گناہ نہیں شہزاد اکبر کا جواب کہا جی وی اوپل کیس میں سوہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی وزیر اعلیٰ ہونے کے باعث مراد علی شاہ کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ڈالا آصف زرداری اور بلاول بھٹو پر کیسز ہم نے نہیں بنائے اور پوزیشن رہنماؤں پر عربوں کی کرپشن کی کیس ہے پواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا نیب پر حکومت کا کوئی اختیار نہیں شاہد خاتان کو بتانا چاہیے تھا کہ الینجی مہائدہ کیوں کیا سپریم کورٹ نے سانحہ مارڈل ٹاؤن کیس کا تین ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو نیا بینچ تشکیل دینے کی ادایت سانحہ ہو گیا اب فیصلہ ہونا چاہیے عدالت کے رمات متاثرین کی اپیلیں نمٹا دی سندھ ہائی کورٹ نے لائنز ایریا کراچی کا انیس سو اسی کا ماسٹر پلان پیش کرنے کا حکم دے دیا کے دیئے حکام پر برہمی کا اظہار کہا لائنز ایریا کو رابن ہوت کا جنگل بنا دیا گیا یہ بلوچ رجمنٹ کے خوبصورت علاقے تھے زمینوں پر خبزہ کر دیا گیا اسلام آباد کے سکولوں میں بچوں پر تشدد ممنوع قرار ہائی کورٹ نے حکم دے دیا وزارت داخلہ بچوں پر تشدد رکھنے کی اقدامات کرے عدالت کی ہدایت فریقہ انکو نوٹس جاری دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا لاہور جیفنس میں کمسن ملازمہ پر تشدد پولیس نے مالکن کو گرکتار کر لیا مقدمہ درج ازرا کے جسم پر تشدد کی نشانات موجود آٹھ ماہ میں کوئی ماغذہ دیا نہ واردین سے مل لے دیا ایف آئی آر کا مطلب خانی وال کے علاقے پیرووال میں موٹر سائیکل کو ٹریلر کی ٹک کر ماہ سمیت تین بچے جا بہا باپ زخنی ہو گیا اسفتال منتقل کر دیا گیا پشاور موچروے پولیس کی ایمان داری گمشدہ فرس خاتون تک پہنچا دیا فرس میں سات لاکھ بیالیس ہزار روپے مالیت کے زیوراہ کے خاتون کا پولیس سے اظہار ہی تشب کوئے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نیب کے روبرو پیش ہوئے نیب نے بلاول بھٹو سے جے وی اوپل سے متعلق پوچھ گرچ کی اور انہیں بتیس سوالہ پر مشتمل سوال نامہ دی دیا نیب کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیرمن پی پی نے کہا کہ حکومت پخالف مارچ ضرور ہوگا اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تو آصفہ بھٹو زرداری ان کی آواز بنیں گی بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی ایم ایپ بجٹ منظور نہیں چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی جے وی اوپل کیس میں ایک اور پیشی نیب اور ہیڈکوارٹر پر پارٹی مرکزی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود جنگا ہے بی بھی جنگا ہے جنگا ہے بی بھی جنگا ہے چیرمن بی پس پارٹی نیب تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے جے وی اوپل کیس میں پوچھ گرچ اور بتیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ تھمایا دو ہفتوں میں تحریری جواب دینے کی ہدایت بھی کی میڈیا سے گفتگوں میں بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک سال قبل چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دیا تھا پھر بھی بلایا جا رہا ہے سیاسی انتقام اور کردار کشی کی جا رہی ہے جیدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مارچ میں تحریک ہوگی گرفتار ہوا تو آسفہ بھٹو زرداری آواز بنیں گی انہوں نے کہا کہ غریب کا معاشی قتل کر دیا گیا ہے پھر وزریعظم کہتے ہیں سکون صرف قبر میں ہی ہے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں حکومت کو ایک روز بھی برداشت نہیں کر سکتے بلاول بھٹو نے قائد احوان اور قائد حضب اقتلاف کی قومی اسمبلی کے غیر حاصری پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ امید ہے اپوزیشن لیڈر جویلد ملک آئیں گے عائشہ ناس آج نیوز اسلامباد ادھر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو عدالت نے بلالیا تو اس میں نراز ہونی کی کیا بات ہے اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو نیاب کی تفتیش کا حصہ بننے میں کیا حرج ہے بلاول بھٹو کو چیف جسٹس نے بے گناہ نہیں قرار دیا معامل خصوصی اعتصاب شہزاد اکبر نے میڈیا سگفتگو میں کہا کہ پہلے ایک صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب ایک صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے آپ کو اگر کہیں بلایا جاتا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو کہیں سے بھی کوئی اس قسم کا سیٹیفیکیٹ نہیں ملا ہوا کہ آپ انٹچبل ہیں انٹچبل آپ پرانے پاکستان میں تھے ابھی آپ انٹچبل نہیں ہیں ابھی الزام ہے ابھی یہ ثابت ہونا ہے عدالت کے سامنے جانا ہے لیکن اس سے پہلے تحقیقاتی اداروں کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے بلاول صاحب کاش آپ نے تھوڑی سی تعلیم پاکستان میں بھی حاصل کی ہوتی آپ کو کس عدالت نے کہا دیا آپ بے گناہ ہیں بلاول صاحب کو بے گناہ تو خیر انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا یہ ضرور شاہد کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں لیکن ایسی چیز تو روز شیخ رشید بھی بلاول کے بارے میں کہتے رہتے ہیں تو ایسے ان چیزوں کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے پہلے آپ کو یاد ہے ان کے ایک اور بزرگ تھے جنہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا اور اب یہ آئے ہیں مجھے کیوں بلایا ایسر اقبال نے حکومت پر نا تجربہ کاری اور نا اہلی کا اعظام لگا دیا اور کہا کہ حکومت کی نا تجربہ کاری نے مہنگائی میں اضافہ کیا حکومت دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہی ہے حکومت نے عوام عمائش دونوں کی کمر توڑا رہی قومی سمبلی کے جلاس پہ اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم بن نون کے رہنما نے کہا کہ حکومت قومی داروں کے پیچھے چھپ رہی ہے میں محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ملک کے اندر کمر توڑ مہنگائی ہے تو بجائی یہ کہ ہم کہتے کہ ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے حکومت کی اپنے سپوکس پرسن نے اس بات کا اتفاق کر لیا گوران مین میڈ کرائیسس ہے جس کے پیچھے اس حکومت کی نہ اہلی نہ لائکی نہ تجربہ کاری عوام سے اور ان کے مسائل سے بے حصی ہے اور یہ کرائیسس آوائٹ کیا جا سکتا تھا ان سے جو سوال کریں انہوں نے یہ کیا آپ نے یہ کیا بھئی یہ بیعث یہ ہو رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے عمل کا جواب دو دس سال بیس سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم نے غلط کیا ہے تو اگر ہم نے غلط کیا ہے تو آپ کو غلط کرنا اس پہ لاجب ہے واجب ہے آپ مانو کہ ہم بھی پھر غلط کر رہے ہیں ادھر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی حالت پر سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے ڈیپورٹ کی طرف جائیں تو روپے کی قدر کیسے بہتر ہوگی پی پی کی حکومت گئی تو پاچ سو پچاس بلین کا خسارہ تھا نون لیگ کی حکومت گئی تو تیرہ سو بلین کا خسارہ تھا اس آگڈار کی اقتصادی پالیسی پائیدار نہیں تھی خسرو بختیار قومی اسمبلی میں اظہار اخیال کر رہے تھے اس وقت معیشت کے اوپر سیاست کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے کہ ایک نیشنل اکنومک چارٹر لے کے آئیں اگر ہمارا ملک کے اندر ہم ڈیفورٹ میں چلے جاتے تو آج روپے کی قیمت کچھ تین سو روپے پر ڈالر پہ جاتی پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو ساڑھے پانچ سو بلین خسارہ تھا جب نون لیگ کی حکومت گئی تو تیرہ سو بلین کا خسارہ تھا ڈار صاحب کی جو ایکنومکس تھی ووڈ سسٹینبل نہیں تھی آپ کے فورن ریزرب سات سے آٹھ عرب ڈالر رہ جائیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انیس عرب پہ ہو تو جب آپ کرزہ لینے جاتے ہیں جو کرزہ دیتا ہے وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھتا ہے پیتل اخوامی مالیاتی سے بات چیت پر حکومت اتنی نام کا اظہار کر رہی ہے لیکن آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت جمہور کا شکار ہے معیشت پر بہتری نہیں آ رہی معاشی ترقی کے دفتار کم ہو رہی ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات پر حکومت کا اظہار اتمنان معاشی بہتری اور مینی بجٹ نہ لانے کی باتیں لیکن آئی ایم ایف نے صاف بتا دیا کہ معیشت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایف بی آر کی کارکردگی پر بھی تشویشت ظاہر کر دی صورتحال پر قابو پانے کے لیے امپورٹ ٹیریف کم اور برامدات میں اضافے کے لیے ازاد تجارتی معاہدے کیے جائیں ادھر پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو بتا دیا تھا کہ بجلی کی بلند قیمتوں کے باعث برامدات اور سنتی ترقی میں اضافہ ممکن نہیں تاہم ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تعلیم سہت سیورج اور بجلی کی مدمیہ خراجات میں اضافہ کرنا ہوگا کیا ایم ایم خاموشی سے کابینہ میں واپس آ گئی وزیراعظم کے زیر صدارت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا جس میں ایم ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے شرکت کی اجلاس میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اور سندھ کے لیے فنڈز کی فرامی سے متعلق معاملات پر مشاورت کی گئی یاد رہے ابھی ایم کی ایم کی جانب سے خالد مقبول کے دوبارہ کابینہ میں شامل ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے لاہور سے خبر دیں جہاں لاری اڈا پر نابینہ افراد کا احتجاج پولیس نے نابینہ افراد کو پنہ گاہ میں بند کر دیا وزید تفصیلات جانتے ہیں نمائداز نیوز پیصل تارک سے پیصل تارک بتائے گا کیا معاملہ ہے پولیس نے نابینہ افراد کو پنہ گاہ میں کیوں بند گیا ہے نابینہ افراد جو ہے متعدد بار مختلف جگہوں پر اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرواتے رہے ہیں قبل بھی ہم نے دیکھا کہ نابینہ افراد کبھی جو ہے مادør پر احتجاج کرتے نظر آئے کبھی ہمیں میٹرو بسٹ آپر احتجاج کرتے نظر آئے کبھی لاری اڈا پر احتجاج کرتے نظر آئے آج بھی نابینہ افراد احتجاج کر رہے تھے پناہ گاہ کے باہی لکھ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ احتجاج کے دوران پورا مند جو احتجاج اس کے دوران اسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اتنے پرتشدود ہوئے اور ان کو اندر بند کر دے جی کیا کہیں گے آپ پولیس نے کیوں آپ کو اندر بند کیا ہے سر اس لیے بند کیا ہے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کیا حق ہے آپ کا کیوں آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں سر ہمارا حق ہے کہ ہمیں جوبز دی جائیں ہم مزد کی روٹی کھائیں یہ ہمارا حق ہے آپ کیا کہیں گے آپ کہاں سے آئے اور پولیس آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور آپ کے مطالبات کیا ہے میں زلہ بہاری سے آئے ہوں محمد آمیر بشیر میرا نام ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو علاو نہیں ہے کہ آپ لوگ باہر جائیں جتنا جا چکے ہیں وہ کافی ہو گیا ہے تو آپ یہ بتائیں آپ نے اندر توڑ پھوڑ کیوں کی اور کب سے آپ اندر بند ہیں توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی توڑ پھوڑ ہمارے ساتھ پولیس ہم نے دروازہ ہلایا پولیس نے مارا بھی آیا ہم اپنے کپڑے دکھا سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے ہکامے والا سے کیا کہیں گے ہمارا یہی سوال ہے امران خان صاحب جب آپ نے دھرنا دیا تھا اس وقت کسی نے آپ کو قید کیا تھا یہ نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت آپ کو قید کیا گیا تھا آپ لوگ تو پھر بھی آنکھ والے ہیں لیکن ہم نبینا ہے ہمارا حق بنت ہے نبینا افراد کی اپنے بات سنی یہ وہ نبینا افراد ہے جو اپنے مطالبات کے لئے احتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ ملازمین ایسے ہیں جو بلکل کام یہاں پر نہیں کرتے وہ ملازمت کا مطالبہ کرے اور اس کے علاوہ کچھ ان کا مطالبات یہ ہیں کہ جو مستقل ہیں ان کا جو کونٹریکٹ ہے ان کو مستقل کیا جائے اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو نوکریہ لینے کے لئے یہاں پڑھ آیا مقصود کوٹا جو ہوتا ہے ان کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کو زیادہ کر دیا جائے اور نبینا افراد اسی مطالبے کو لے کر متعدد دفعہ احتجاج کر چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک پینا فلکس پکڑی ہوئی ہے جس پہ نبینا ڈیلی ویجز جو ہیں یونین کا انہوں نے اپنا نام لکھا اور اس کے اوپر احتجاج لکھا اور اسمان بزدار جو ہے اس کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے اور اسمان بزدار کے خلاف یہ لوگ کچھ دیر پہلے یہاں پہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہے تھے کہ اسمان بزدار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کیے جائے یہ نبینا افراد ہے اس وقت یہ مکمل طور پر پناہ گا کہ اندر یہ لوگ بند ہے اور پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ توڑ پور کر رہے تھے انتشار بھیلا رہے تھے اس وجہ سے ان کو اندر جو دروازے کے اندر ہیں یہاں پر بند کر دیا کیا ہے تاہم بہت بڑی تعداد تو نبینا افراد کی نہیں ہے لیکن پھر بھی پنجاب پر سے تعلو رکھنے والے جو نبینا افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور حکومت کے خلاف اس وقت شدید احتجاج ان کی جانب سے کیا جاتا ہے